بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاٹ ٹو پلیٹ میں حشامدید امید ہے کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اپنا بہت حیال رکھ رہے ہوں گے پاٹ ٹو پلیٹ میں آج بننے جا رہی ہے تیہاری جس کو آلو والے چاول بھی کہتے ہیں بہت ہی مزید کی ریسپی ہوگی اور بہت ہی سمپل آسان سی بچے حاصل طور پر یہ پسند کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑاہی میں ہاف کپ آل ڈال دیں گے اور اس میں ایک میڈیم سائز جو ہے وہ آنینز کا سلائز کیا ہوا ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم نے کرنا ہے ڈاک گولڈن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چمچ کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے پیاز ہر طرف سے جو ہے وہ ایکوالی جو ہے وہ براؤن ہو جائیں جب تھوڑا ایسی شکل آ جائے گی تو آپ ٹومیٹوز اور آلو جو ہے وہ ایک ساڑ ڈال دیں گے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے آپ اس کو آلو اور ٹومیٹوز کو ڈال کر دو منٹ کے لیے پکائیں گے اس کے بعد آپ اس میں ایک کپ جو ہے وہ پانی ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے آپ جو ہے وہ بول آنے تک پکائیں گے جیسے ہی اس میں بول آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنے باقی مسائلیں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ڈالا تھا جنجر، گالک، سوٹھ مرچے ڈالی ہیں ہم نے ہری مرچے ڈالی ہیں حلدی ڈالی ہے زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ثابت دھنیا ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے جب مسائلہ جو ہے وہ بلکل بھون جائے گا تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی آپ نے اس مقدار میں ڈالنا ہے جتنے آپ کے چاول ہوں گے اس سے دبل جو ہے وہ آپ پانی ڈالیں یعنی کہ ایک کپ اگر چاول ہیں تو آپ دو کپ پانی اس کو ڈال دیں گے اس میں تو جب تک بوائل نہیں آتا اس کے بعد بوائل آنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاول اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب آپ نے یہاں پہ چاولوں کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ ایک دفعہ چمچ اس کو ہلا دیں گے تک کہ جو ہے وہ چاول اچھے سے مکس ہو جائے اور ہر طرف سے ایکوالی پک جائے یہاں پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پانی اس کو بلکل ڈرائے ہو چکا تھا اب یہاں پہ بلکل پانی جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا رہ گیا تھا تو ہم نے اس کو 5 منٹس کے لئے دم پر رکھ دیا یہاں پہ ہم اس کو 5 منٹس کے لئے دم دے دیں گے کسی بڑھکن سے ڈھک کر آپ اس کو 5 منٹس کے لئے دم دے دیں گے 5 منٹس کے بعد جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ چاول جو ہے وہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہ تھی ہاری جو ہے وہ ہمارے بلکل ریڈی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا اچھے نہ کوئی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ہم کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ